ہاں جی تو کشمیر ایشو اینڈ سی پیٹ کشمیر ایشو جو ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے کشمیر ایشو پاکستان اور انڈیا میں ایسا ایک ڈسپیوٹیڈ جو میٹر ہے جو آر تک سول نہیں ہو سکا پاکستان اور انڈیا کی درمیان ہے ہی ایک ایشو کانفلیکٹ جو ہے ہمارا کانفلیکٹ جو ہے اس کا ایشو یہ نہیں ریزول ہو سکا جس کی وجہ سے ہمارے سارے ایشوز انڈیا کے ساتھ ہوتے ہیں ادر وائز ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے ہم بائی لیٹرل ریلیشن رکھ سکتے ہیں حالانکہ وہ ہمارا نیبرنگ کرتی ہے اور ہم اس کے نیبرنگ کرتی ہیں اگر ہم چاہیں تو بیٹر ریزولوشن کے ساتھ بیٹر ریزولو جو ہمارے سٹیپس ہیں ان کو ہم اٹھا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کشمیر ایشو جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمارا جو کہتے ہیں بائی برث ایک ہمارا مسئلہ ہے شروع سے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آ ہار ٹاپک تھا دوہزار انیس سے دوہزار بھی اسی کس تک یہ ٹاپک بہت زیادہ ان رہا پاکستان کے تمام پاکستان میں انڈیا میں یا ساؤت ایشیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ کشمیر ایشو کا جو بیسک ہمارے پاس مسئلہ تھا وہ جو اس کا سپیشل سٹیٹس ہے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ نیوز میں رہا کیوں کیوں نیوز میں رہا بیکوز اف تیٹ کہ انڈیا نے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس جو ہے چامو کشمیر کا وہ ختم کر دیا 370 آرٹیکل جو تھا جو ان کو دیتا تھا کشمیر کو سپیشل سٹیٹس دیتا تھا وہ ختم ہو گیا جمو اینڈ کشمیر جو یہ آرٹیکل ہے یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ 17 نومبر 1952 سے 31 اکٹوبر 2019 تک کشمیر جمو اینڈ کشمیر کے پاس اس کا سپیشل سٹیٹس رہا لیکن اس سے پہلے ان کا اپنا سپیشل سٹیٹس ہوتا تھا ان کا سٹیٹ فلیگ ہوتا تھا ان کے اٹانوی جو انٹرنل ایڈمیسٹریشن تھی وہ بلکل سپیشل سٹیٹس ختم کر دیا جس کی وجہ سے اس میں پروٹیسٹ ہوئے جس کی وجہ سے جمو کشمیر کے بہت سارے رہنماؤں کو جیل میں جانا پڑا اور جو انڈیا ہے ہم اسے اوکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس کشمیر ہے اسے وہ اوکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لائن آف کنٹرول ہے وہ 1948 میں بنی لائن آف کنٹرول جو سی سفائر لائن بھی کہلاتی تھی تو یہ نوائٹی نیشن پونسل میں یہ لے کے جانے والے جو ہیں وہ انڈیا نہیں ہیں 21 اپریل 1948 کو ریزولیشن نمبر 47 جو ہے وہ پاس ہوئی آپ کو نظر آ رہے گئے 47 جو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیان میں کیوں کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے پاس ایک ایسا وے ہے جو سینٹرل ایشیا اور ساؤت ایشیا میں انڈیا کے لیے بڑا رول پلے کرتا ہے اور پاکستان کے لیے کشمیر بہت رول پلے کرتا ہے کیونکہ سی پیک جو ہمارے راستے ہیں وہ گلگت سے جاتے ہیں کشمیر سے جاتے ہیں اور چائنا سے ملتے ہیں ان اکتوبر 2019 میں انڈین گورنمنٹ نے لیڈ بائر ناظر اندر موڈری بی جی پی نے بھی جے پی جو ہے اس نے بھارتی ایجنتہ پارٹی نے ریوک کیا سی سیونٹی آرٹیکل کو کانسٹیشن کے جس کی وجہ سے ان کا سٹیٹس ختم ہوا یہ ایک بیسیک کوشن ہے نمبر ون 1947 میں ہم دیکھتے ہیں ماراجہ کشمیر نے جو ہے وہ اپنی ایک سیشن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ دکھائی اور ریفرینڈم کو انہوں نے جو ہے وہ ریفرینڈم نہیں ہو سکا اگر ریفرینڈم ہوتا اسی بات تھی کہ وہاں پر مسلم بھی چھوٹی تھی یہ بات سب کو پتا ہے گاؤنڈ ریالیٹی ہے کہ مجورٹی مسلم کی ہے جس کی وجہ سے آج تک انڈیا کوشش کرتا ہے جنر سائٹ وہ اس چیز کو جھوٹلائے یا نہ جھوٹلائے لیکن وہاں پر مسلم کے ساتھ جو وہ لوگ ہیں انڈیا جو اسٹابلشمنٹ ہے انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ انڈیا کے جو اکوپائیڈ کشمیر ہے اس میں جو مسلمان ہیں وہ ریزیسٹ نہ کریں بلکہ وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے الہاق کر کے اپنے انڈیا کے ساتھ چلیں لیکن وہاں پر پروٹیسٹ آج تک چلتے ہیں کچھ دو سپیسیفکی ریاں ہیں آج تک وہ اپنی آزادی کی جو جنگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں حالانکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہر ایک کا حق ہوتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہر ایک کا حق ہوتا ہے آپ اپینین دے سکتے ہیں آزادی ہر انسان کا حق ہوتا ہے ہم نے بھی آزادی لی چاہے وہ انڈیا ہے چاہے ہم پاکستان ہے ہم نے بھی آزادی حاصل کی ہم نے انگریزوں کے علام نہیں بنے اگر آپ کو کشمیری کشمیر چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو بہت ساری ایسے ویس ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں نفرت سے ہیٹ سے آپ کسی کو نہیں ان کی ازادی کو سلب کر کے آپ نہیں وہاں پر اپنا رول قائم کر سکتے یہی وجہ ہے کہ آج تک آج تک جتنے بھی کشمیری قتل ہوئے ہیں قتل غارت کشمیریوں کی ہوئی ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ کوئی ایسی ریالیٹی نہیں ہے جس کو ہم جھوٹلا نہیں سکتے وہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں نائنٹین فیفٹی ون میں کی ڈیویلپمنٹ ایک الیکشن ہوئے انڈین ایڈمیسٹریٹیڈ سٹیٹ ان جمہو کشمیر میں انڈیا کے ساتھ انہوں نے علاق کیا پرو انڈین اتھارٹیز جو ہے اسمیس ان ارسٹ پرائم نیسر شیخ عبداللہ شیخ عبداللہ کو ارسٹ کیا گیا انیس ستامر میں انڈیا انڈیا انہوں نے دیفائن کیا کہ یہ پارٹ آف انڈیا ہے انیس اپچاس میں چائنہ گریجوالی اکسائی چین انیس اپچاس میں چائنہ نے کشمی جو اکسائی چین والا علاقہ ہے اس کو اکوپائی کر لیا لیکن چائنہ کہتا تھا چائنہ کو یہ پتہ ہے کہ اکسائی چین ان کا ہے تو انڈیا کا یہ کلیم ہے کہ چائنہ کا اکسائی چین ہمارا ہے لیکن 1962 میں انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی ایک چورٹ وار میں 1963 میں پاکستان ان کو جو کرا کرم ٹریک تھا وہ دیا کشمی ٹو چائنہ والا 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی وار ہوتی ہے اور سیز فائر جو ہے وہ پوزیشن پہ آ جاتی ہے جو سریچان پوزیشن ہوتی ہے 1971-72 میں کیا ہوتا ہے کہ وار ہوتی ہے اور جو ہم بھار جاتے ہیں شیملا ایگریمنٹ دلوکار علی بھٹو جو ہے دلوکار علی بھٹو نے شیملا ایگریمنٹ کیا تھا 1972 میں اور اس سیز فائر لائن کو جو ہے اگین ایل او سی یعنی جو ہے لائن آف کنٹرول ہے جو ہے اس کا نام دیا گیا 1974 میں اب جو ہے شیخ عبداللہ ابھی کم شیف منیسٹر and his political dynasty continue to dominate the national conference and state after his death 1982 okay 1984 میں انڈین آرمی نے کنٹرول سیہچین گلیشئر کا حاصل کیا سیہچین گلیشئر کا کیا اور اس کے بعد بی جے پی نے جو ہے گورنمنٹ آگئی 2015 میں بی جے پی نے جو ہے وہ محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ کو وہ دیکھا ادھر اور محبوبہ وہاں پر بھی اس کے بعد محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ کو بہت سارے کرفیو دیکھنے پڑے وہاں پر 2016 میں 2016 میں یکے بعد دیکھنے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کرفیو لگتے رہے اس کے بعد 2019 میں 2017 میں کچھ ایسے ہوئے کہ وہاں پر کچھ کشمیریوں کو ریسٹ کیا گیا اس کے بعد جو ہے 2017 میں کلیشیز ہوئے انڈین آرمیسٹری کشمیر میں اور دیتھ ہوئی ملینٹ کمانڈر برہانوانی کی جو ہے وہ دیتھ ہوئی جس کو برہانوانی جو ہے وہ ایک ینگ نوجوان تھا جس کو انہوں نے مارا اس کا ملینٹ کمانڈر کہتے ہیں جو بھی ازادی کے لیے لڑتے ہیں ان کا نام پھر کچھ بھی رکھا جا سکتے ہیں تو وہ انڈیپیننٹ سٹیٹس کے لیے امیشہ خطرہ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح اس قطرے کو دبانے کے لیے وہ ان کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں 2019 میں اگست میں انڈین گورنمنٹس جو ہے وہ وہی جو بات شروع ہوئی تھی انڈین گورنمنٹس انڈین گورنمنٹس نے ان کا سٹیٹس جو ہے جامو کشمی کا سپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک میپ ہے جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہے جو پاکستان کے پاس سنا کا ہے کشمیر کا گلگت بلتستان ہے کشمیر ہے پاکستانی اور یہاں پر ایک سی چین یہ چائنہ کا ہے لائن آف کنٹرول جو ہے وہ بیش میں ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سی پیک کھیک جو ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور یہ68 سیاست فرداری کے ساتھ جو پلان ہوا تھا کہ آسیدرداری اور چائنیز نے سوچا کہ ہمیں ایک سی پیک بنانا چاہیے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کیونکہ اس کا فائدہ دونوں ملکوں کو ہونا ہے اکنومکل فائدہ ہونا ہے تو یہ دیکھتے ہیں پاکستان اور چائنہ نے ایگریمنٹ سائن کیا ٹھیک ہو گیا دو ہزار پندرہ میں یہ سائن ہوتا ہے اپریل دو ہزار پندرہ میں اور پھر سبتمبر میں اس کے جو کمپلیٹی پروجیکٹس ہیں وہ بائی پاس کرنے سے لارچ بریجیز میں خیلی کلومیٹر وارث وارث ورس افترنل جو ہے نمبر دو ہزار سولہ میں سی پیک بکم پارشلی آپپرشنل ہوا یہ ٹھیک ہو گیا مارچ دو ہزار سترہ میں ایک اگریمنٹ ہوا ٹھیک ہریفائائنری کا چیترال اور دی آئی خان میں دو ہزار سترہ میں 1.8 بلین ساہیوال جو ہے کول پارر جوہ پروجیکٹ ہوا دو ہزار سترہ میں مور دن 14 بلین وارث سی پیک پروجیکٹ ہوا انڈر کنسکٹشن مارچ 2018 میں پاکستان بگن کنسٹرکشن of the many energy CPAC project اکتوبر 2018 میں سعودی عرب نے اس کے ساتھ road manufacture میں اس کے energy projects میں اس میں حل کی فیبری 2019 میں سعودی عرب وی آج جو ہے کمیٹس 20 بلین to پاکستانین CPAC including نبج building of new oil refinery in Gawadar. ٹھیک ہو گیا مارچ 2019 میں پرائم ریسٹ رمان خان پرفورم گراونٹ بریکن سیرمینی to initiate the new Gawadar airport construction. تو ان 2019 میں نیا Gawadar airport بنا گا اگست 2019 میں new plant railway network بنا چاہینا اگمارستان to Gawadar. جیوری 2020 میں first جو leekified petroleum gas بنی اس کے بعد اکتوبر 2020 میں construction of 392 km سکھر ملتان motorway under the CPAC economic corridor جو complete ہو گیا تھا جس کی وجہ سے by 2030 2030 تک کہ فلی بن جائے گا Gawadar جو ہمارا CPAC ہے ابھی CPAC کے ذریعے ہماری تجارت ہونا شروع ہو چکی ہے CPAC is fully completed bringing peace and prosperity to the two nations while promoting specular economic growth within Central Asia and South Asia اس کا فائدہ جو ہے یہ دونوں کنٹریزوں کو ہوگا چائنا کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے چائنا کو اکنومیکل اس کا بہت فائدہ ہے پاکستان کو اکنومیکل بہت فائدہ ہے دونوں ملکوں کا اس کا بہت فائدہ ہوگا ان 2013 میں 10 پاکستانی پریزیڈنٹ جو پاکستان اسیف زیادہی تھا اس نے چائنیز پرائم پریمیر سے ملا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کیا چائنا پاکستان اکنومیک کوریڈور بنانا ہے یہ آپ کو چائنا پاکستان کا اکنومیک کوریڈور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے خنجراب گلگت چلاس پابوسر ٹاپ نہاران یہ جو ہے ہمارا سی پیک فائبر اپٹک پروجیکٹ پروجیکٹ ہے یہ بن رہا ہے اس کے بعد آپ کو ہائیویز آف نیٹورک آپ کو نظر آ گئے یہ دیکھیں آپ چائنا کو چائنا یہاں پر ہے اور اس کا جو چائنا کا یہ والا پارٹ ہے اس کی طرف جہاں سے ہماری یہ سارا حصہ جو چائنا کے ایک نام جا رہا ہے اس میں آپ کو نظر آئیں گے چائنا کے ان علاقوں میں تجارت ہوگی گلگر بلزستان سے ہو کر یہ ہمارے سارے یہ جو روڈ ہے یہ پاکستان کو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ چائنا پاکستان اکنومی کوریڈور پاکستان کے لیے اور سی پیک انڈیا کے لیے یہ بہت انڈیا کے لیے نہیں یہ پاکستان اور چائنا کے لیے بہت ہی بارڈٹ ہے ہاں انڈیا کے لیے بھی ہو سکتا اگر وہ جو ہے اپنے کنسن اوزائرک اس میں دیار دیکھ رہا ہے جتنا بھی سینٹرلیشن سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلق بڑھ سکتے ہیں ہمارا ساؤت ایشیا میں جو ہمارا پاور بینک بن سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم تمام جو ایشیا کے لوگ ہیں وہ اس جگہ کو تجارت کے لیے یوز کریں تو تمام ملکوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہیں تمام ملکوں کے آپس میں ان کی فارم پالیسی جو ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے اگر ایشیا کو سٹرونگ کرنے کی بات ہگی تو تمام ملک جو ہیں تمام کنٹریز آپس میں لنک کر کے سی پیک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تجارت بھی انکریز ہوگا اور پاکستان کو اس کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا بھی کیونکہ سی پیک جو ہے وہ نو ڈاؤٹ گیم چینجر ہے